اسلام علیکم ویلکم ٹو سکلین مشتاک شو آج جو میچ تھا کوئٹا گلیڈیٹرز اور لاہور کے لندر افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ ایسی سٹویشن جہاں پہ آپ کسی کو دبوچ لیں پکڑ لیں اور پوری گیم کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں اور پھر گیم آپ کے ہاتھ سے نکلے اور میچ ہار جائے یعنی میں کوئٹا گلیڈیٹرز دی بات کر رہا ہوں اوٹسٹینڈنگ سٹارٹ مگر اس کے بعد ریزلٹ جو ہے وہ کوئٹا گلیڈیٹر کی فیور میں نہیں رہا کیوں اس کی کیا وجہ آتی کی واشنگ میں ان سے کلین مشتاک شو ویلکم بیک آج کا جو میچ تھا کوئٹا گلیڈیٹرز نے جس طرح لاہور کے لندر کو پکڑ لیا اب ایک ہی کھلاڑی رہ گیا تھا ہے سیکندر اور اس نے آج جو ہے جس انداز سے کرکٹ کھیلی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 34 بولز پر 71 رنس 200 پلس کا سٹرائک ریٹ یعنی کسی سے کھیلا نہیں جا رہا دونوں ٹیموں کی طرف سے کسی نے اتنے سٹرائک ریٹ پر اس طرح کے رنس نہیں بنائے یا اس طرح کی کرکٹ نہیں کھیلی یہ ایک اکیلا شخص کوئٹا گلیڈیٹر نے ڈومینیٹ کیا پچاس رنس پر تقریباً ساری اڑھ گر دیئے اس ایک اکیلے کو اپنی کر پائے اور اس ایک اکیلے نے پورے میچ کا پاسا پلٹ دیا خیر اس کے بعد بھی کوئی ٹوٹل اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا مگر جو اس نے رنس بنائے جس انداز سے رنس بنائے لاہور کلندر کو بڑا بلیف ملا لاہور کلندر گیم کے اندر آیا مزید کی بات جو ہے وہ یہ تھی جو میں میچ دیکھ رہا تھا جب لاہور کلندر کی بیٹنگ تھی اور پے در پے آؤٹ ہوتے چلے جا رہے تھے جب بھی کبھی ڈیگ آؤٹ کی طرف کیمرہ لگتا تھا جو آؤٹ ہو کے آکے بیٹھا ہے یا جو نیکسٹ ان ہے اس کی باڈی لینگویج بہت پوزیٹیو تھی اور لگ ایسا نہیں رہا تھے کہ ڈریسنگ روم کے اندر کوئی پینک بٹن جو ہے وہ آن ہو گیا ہے انوائرمنٹ جو تھا وہ کنٹرول تھا اس کے اندر پوزیٹیویٹی نظر آری تھی اور شاہین خود سٹیپ اپ کیا خود آگے چلا گیا بیٹنگ وارڈر میں اور ای دنک مجھے کوئیٹا لاہور کلندر کی جو وائبز تھی جو کانفیڈنس تھا جو ڈریسنگ روم کا وہ سوری ڈگ آؤٹ کا جو ایکموسفیر تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا اور اس کے اوپر جو سکندر نے آؤٹسٹینڈنگ قسم کی پرفارمنس دی اور اس کے بعد اس کو جو ڈیفینڈ کیا ہے انہوں نے حالانکہ شاہین ان کا مین بولر ہے اور اس نے کوئی اتنا ڈیمیج نہیں کیا ڈیمیج کرنے والے ہارس راور تھے اور ڈیمیج کرنے والے جو ہیں وہ راشد خان تھے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ڈیویڈ وی سے جو ہے وہ بالنگ ایسی کنٹرول کر رہا ہے نہ اس کی پیس ہے ایکسٹرہ باؤنس ہے بہت انٹیلیشن بالنگ کرتا ہے تو اگر ان کا بالنگ یونٹ دیکھا جائے میں نے کل بھی پرڈکشن دی تھی کہ لاہور کلندر بہت فیوریٹ ہے اگر کوئٹا گلائیڈیٹر جیتے گی تو ایک میریکل ہوگا کیونکہ لاہور کلندر کا اس وقت جو کانفیڈنس ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے اور کوئٹا گلائیڈیٹرز میں بہت سارے جو انہا وہ حالات چل رہے ہیں ان کے کوئی کلیریٹی نظر نہیں آرہی ان کے امیجنیشنز ان کے فیلنگز ان کا جو وائبز ہیں وہ مجھے کوئی نظر نہیں آرہی ہیں محسوس نہیں ہو رہی ہیں لاہور کلندر کی طرف میرا دل کا رجحان تھا سوچ بھی در تھی ظاہر ہے کیوں نہ وہ ٹیبل ٹاپ پہ آئی ہے مگر ان کی جو بالنگ یونٹ ہے میں نے کہا تھا کہ یہ ون سکسٹی ون سیونٹی کر لیں گے تو یہ دیفنڈ کرنے کے سیچویشن میں آ جائیں گے اور یہ دیفنڈ کر لیں گے اگر اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئٹا جیتنا چاہتی ہے تو کوئٹا کو چاہیے کہ ان کو پہلے باری لیں اور تقریباً ون ایٹی ون نائنٹی بلکہ ٹو ہنڈڈ کریں کیونکہ دو دفعہ لاہور کلندر نے دو سو رن کر دی ہیں تو پھر ان کو رسٹکٹ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے سیکنڈ ایننگز میں یہ اس طرح نہ کھیل پائے تو اب ان کی تو بیٹنگ بھی چلنا شروع بھی لاہور کلندر کی بالنگ میں میں نے کہا تھا کہ اگر یہ بالنگ کرتے ہیں پہلے بیٹنگ کرتے ہیں لاہور کلندر انہوں نے ون سکسٹی ون سیونٹی بھی کر لیا تو یہ دیفنڈ کر لیں گے کیونکہ ان کی بالنگ بہت تغڑی ہے فاریس روکف ہے شاہین ہے سمان ہے دیویڈ بیزے ہے راشد خان ہے تو ان کی بالنگ کمپلیٹ بالنگ ہے اور یہ کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم کو جو ہے وہ انہوں سے بڑھ ڈال سکتی ہے بارال اینیوے ہیٹس آفٹو سکندر رزا آوٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی ہے دو سو پلس کے سٹرائک ریٹ پیش نے سیونٹی پلس منایا ہے جو کہ فنومنل فیبلس اور ونڈرفل نوک بارال کل کا میٹ جو ہے وہ اسلامباد یونائٹیڈ کا ہے اور کراچی کنگ کا ہے میری فیوریٹ اسلامباد یونائٹیڈ ہے کراچی کنگ میں بہت سارے حالات چلنے آمیر اور عمادی ہیں دو یہ جو پرفومنس دے رہے ہیں پچھلے میچ میں بھی میں نے کہا تھا دو ورسیز گیارہ یعنی یہ دو کھیلنے گیارہ جو اپننٹ ہیں کسی بھی اپوزیشن کے خلاف کراچی کو جیتنے کے لیے بہت محلت کرنے پڑے گی تینوں دپارٹمنٹ میں اچھا کرنا پڑے گا ان کے بہت سارے ایشیوز چلنے ان ایشیوز کو ریزولف کرنا پڑے گا اور ہم شور یہ بیچ میں ایک گیپ آیا ایک دن کا سپورٹ سٹاف نے بیٹھ کے کوئی بات کی ہوگی کچھ ویشن کچھ حدف کچھ سٹریٹیجیز بنائی ہوں گی اور ان کو کچھ چینج کرنا پڑے گا یہ عماد وسیم کو اوپر بیٹنگ کرنے کے لیے جانا چاہیے نیچے نہیں آنا چاہیے یہ انشوہ مالک سے بھی اوپر جانا چاہیے اگر کل کچھ ڈیفرنٹ کریں گے تو شاید کراچی کنگ میں جو حالات ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہو اور کچھ رسلڈ ڈیفرنٹ کریں بارال اسلام آج نائٹیٹ تگری لگ رہی ہے کل کے میچ میں محبت کی جیت ہو نفرت کی آر ہو دوستی کی جیت ہو دشمنی کی ہار ہو اچھائی کی جیت ہو گرائی کی ہار ہو دعا سوچ اور فکر اس کے اثرات ہیں ساری انسانیت کے لیے دعا کریں اچھی سوچ رکھیں فکر کریں پوری دنیا میں کوئی بھی شخص پریشان نہ ہو رکھ درد اور تکلیش میں نہ ہو سب کا بھلا سوچیں اچھے خلاق کو سب سے پیار مہم بسریں اپنا خیال میں کی گا تب تک لیے اجازت رب رکھا اللہ